ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈا پولڈ وائز اور میں ہوں شاہز امیر ٹاپ ہیڈ لائنز کے آج کے شمارے میں چلو نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی آج کی ہمیں خبروں پر امریکہ نے پاکستان کی شریف سرکار سے کہا کہ وہ پاکستان میں لائن آرڈر کا نظام درست کرے یو ایس نے کہا کہ امران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان میں جو حالات بنے تھے وہ تشریف ناک تھے پاکستان کے سابق وزیر آزم امران خان نے ایک ویڈیو مسیج میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان پر لگے تمام الزامات کو لے کر انہیں عدالت سے زمانت ملی ہے لیکن اس کے باوجود انہیں کٹ نیپ کیا گیا ہے اور انہیں کھچا ہے کہ سرکار پھر ان کے ساتھ کچھ کرنے والی ہے کیونکہ ان کے مطابق پاکستان کی موجودہ سرکار قانون اور عدالتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا امران خان نے پوری کون کو پر امن احتجاج کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے کرناٹکا ویدھان سبح چناؤ کا نتیجہ آج سامنے آئے گا اس سلسلے میں تمام کونٹنگ ہالز کے باہر سخت حفاظتی اکردامات اٹھائے گئے ہیں شیر سینہ لیڈر سنجے راوت نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ پندرہ ایمیلے اور سیم ایک ناشنڈے کو ڈسکوالیفائی کرے گی تو گدہ رون کا یہ ٹولہ ختم ہو جائے گا یہی پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد باقی کی ہیڈ لائنز ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی جب سبسکراب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکراب کر دیجئے بیل آئیکن جرور پیش کریں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سا آپ کا سوگت دیکھیں باقی کی ہیڈ لائنز لکھنوں میں ایک محلہ اور دو بچے ایک ای رکشہ میں اس وقت ہلاک ہوئے جب ای رکشہ کی بیٹری کو چارج کے وقت اچانک دھماکہ ہوا گجرات کے راجگوڑ میں دو سو ستارہ کروڑ کی مالیت کی ہیروائن برامد ہوئی گجرات اینٹی ٹیرریسٹ سکورٹ نے ایک گیر ملک شخص کو گفتار کیا ہے جو نائجیریا کا بشنڈا بتایا جاتا ہے جمعو سرنگر نیشن ہائیوے آمدو رفت کے لئے کھلی ہے جبکہ سنطن کشتوار انتناک سڑک پر بھی معمول کا ٹرائفک بحال کیا گیا ہے جبکہ موگر روڈ پر بھی ایک طرفہ ٹرائفک شروع کیا گیا ہے مومبائی انڈیا سے گجرات ٹائٹنز کو 27 رن سے انڈیا پریمر لیگ کے ایک میچ میں شکست دی تو یہ تھی آج کی ہیڈلائنز کائفر اسی وقت ہوگی ملک کا ٹاپ ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہے دہ بولڈ وائز موسیقی